ساری مخلوق عبادت میں تم نہ ہوئے گھٹا ہوگا تمام شجر ایام میں کھڑے میں تمام چوپائے رکوں میں تمام حشرہ سجدے میں تمام پہاڑ قائدے میں منافی کو بھاگے پھرتے ہو کام میں لگے تو اس کو اس کا مدلہ پہ تمہاری عبادت کی بہت ضرورت نہیں ہے عبادت تو کوئی دیشنہ چاہتا ہے کہ تم اس کا حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے یا اس پر اپنے اکل اس موال کرتے ہو حسن مقصد تو اس کا اس بات سے نہیں ہے جانور کسی پہ احسان کر سکتا ہے نہیں کرتا اس لئے اس کا مدلہ درجہ بھی کوئی نہیں ہے انسان کا درجہ ہی احسان کی وجہ سے کہ یہ دوسرے پہ احسان کرے گا اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسرے کی پوری کرے گا اس بات پر ہے یہ تو اصل عبادت کی خلقِ خدا ہے یہ مخلوق کی خدمت پر اتنا کیوں زور دی گا کیا ہو جائز اس لئے کہ اللہ نے مخلوق کو ایک جیسے نہیں پیدا کرتا مدارج کا ادبار مدارج لیکن مدارج کے ادبار سے ہی اگلیش نہیں ہے اللہ نے کسی کو اپنا بہت فضل کیا ہوا ہے اور کسی کو متحان میں ڈالا ہوا ہے یعنی کہ کوئی تو بہت نعمتوں میں ہیں اور کوئی ایک نعمت کیلئے ترسل ہے ٹھیک ہے اب اس نے دونوں کو آدان میں ڈال دیا کہ جس کو میں نے دیا ہے یہ اس کا حق کیسے ادا کرتا ہے اور جس کو نہیں دیا ہے وہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا اب اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو نعمت اس کو دی گئی ہے اس کو تقسیم کرے ان لوگوں میں جن پہ نہیں ہیں اس نے عصار کیا قربانی دی اللہ نے قربانی کا بھول کری انہوں نے شکر ادا کیا انہوں نے عبادت کری کیا دونوں کو درجہ ملا اللہ نے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ڈالی اگر نہیں ڈالتا دنیا کی محبت کیونکہ کہتا ہے سوا آمنہ محبت çıkar کیونکہ کہ یہ یا ہموں نے تمہاری دل میں shape دنیا ڈالتي شعور کامی Це تمہاریں ڈالتا کیا اختیار تمہیں دے دیا تو کہ تم جس کو چاہو اپنا لو اختیار کرو اب وہ اختیار کیا ہے اب وہ اختیار بنتا ہے ہمارے اس بات سے کہ ہم اس بات کو جانتے ہوں کہ ہمیں کیا بنانا ہے ہمارا اس بات سے ہم بے خبر ہیں کہ ہمیں کیا بنانا ہے کہ ہمیں شہوت کی پیچھے چلنا ہے یا اس کو چھوڑ کر کچھ اور اپنا رہے اس بات کو ہمیں پتا نہیں تھا اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لئے تمہیں کیا اپنانا ہے اس نے اپنے نبی پیسی تاکہ وہ تمہیں قائد کرنا کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ہے تمہارے پاس دونوں چیز اپنا بکتی ہے لیکن تمہیں اس طرح دھیان دینا ہے اس طرح دھیان دینا ہے ایک چیز بقدر خواہش ہے ایک چیز بقدر ضرورت ہے ہمیں خواہش رب کی ہونی چاہیے اور ضرورت کے مطابق دنیا ہونی چاہیے ہم نے اس کو اولٹ دیا یہ خواہش دنیا کی ہو گئی یہ اللہ ضرورت کے مطابق ہوگی ہے جب کوئی کام نہیں ہے تو چلو مزید ہی چلو یا نمازی پڑھنے اور اگر کوئی کام پڑھ گیا چلو پہلے کام کر لیں نماز تو پڑھیں گے یہ نہیں ہوتا بہت ٹائم ہوتا ہے اب وہ ٹائم نکل جاتا ہے چلو آئے نکل پڑھ لیں تو وہ قدرت اللہ کی جو محبت ہے بقدر ضرورت ہو گئی اور دنیا بقدر خواہش ہو گئی اس کی خواہش ہو گئی پڑھ گئی طلب پڑھ گئی یہ بھی کر لوں وہ بھی لوں یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے یہ بھی بن جائے وہ بھی بن جائے آئیس ہونی باتا ہے اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بننا ہوں تو مجھے معاف کر دے کر دے گا معاف کیوں یہ تم محتاج ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ بن نہیں ہے بھی پرواہ تجھے پرواہ ہے اپنے معلوم باگ مگر اسے پرواہ نہیں ہے وہ سارے گناہگاروں کو سارے کافی اور سارے لوگوں کو جائے دے دے تو اس کے پاس زمین کا stunning دنیا تیلی کوشش سے ہے اور آخرت اللہ کی عطا سے ہے تو تو وہاں کوشش لائے دہاں تجھے ضرورت ہے اللہ کو بقدر ضرورت ہے کہ اپنے خواہش پوری کرتے ہیں تو ہم نے اللہ کو بقدر ضرورت رکھا ہوا ہے اور اپنے خواہش پر لگ گئے اب وہ کہتا ہے کہ اور انسان کو وہی نزہ ہے جس کی کو صحیح کرتے ہیں دنیا کی صحیح کرتے ہیں مل جاتی ہے دنیا بتانے والے آئے بتاتے رہے کہ بھائی یہ تو تمہارے لیے ہے تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے تمہیں ملے گی اس کو چھوڑو تو مگر تم جس کے لیے ہو اس کو دیکھو ہم نے ان کے ساتھ لے ظلم کیے کہ کسی کو مار آگی تو شہید کیا کچھ کر دیا کسی کے ساتھ کچھ کر دیا گمراہ دے اچھا یہ ایمان لانے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے ایمان لائے پھر بھی گمراہی ہے کیوں کہ اس کا کفر نہیں ٹوٹا آج بھی جب یہ کلمہ پڑھ کر بھی وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی خواہشیں مجھے جب سارا دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے جب سارا دینیہ دین کا علم حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے تو اس کا مطلب ہے تو تو بھی بھی کافر کافی رہا تو مسلمان کا گواہ آج کی خواہش تیری دنیا ہی ہے اور خدا بقیدرے ضرورت ہے دین دو باتوں میں چلا گیا ہے تو کفارے میں اور یا خیرات میں اور تو بڑا مہربان ہے کیونکہ دنیا کو عدر پر قائم کیا ہے اور وہ سب سے بڑا عادل ہے اس نے وعدہ کر لیا کہ یہاں تو میں مولد دوں گا پھر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھیلتا تمہارے رہنمائی بھی کروں گا نبی بھیشتا تم نہیں مانے وہی کلمتا ہے فراؤن کی عمر چار سو برس ہوئے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب وہ نشکی عمر اتنی بڑا دی لیکن یہ تو باغی ہے تو رب نے پتا ہے موسیٰ کو کیا ہے اب اندازہ کرلو تم اس باتے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یہ موسیٰ جب اس کے دربار میں کوئی حاجد مند آتا ہے توئی اس کی حاجد کو پورا ہے اب بتاؤ خلق پیسان کرنے کا یا آپ کیا کر رہے ہیں موسیٰ کی عمر کتنی ہوئی ہے ایک سو پہنتیس سے ایک سو پچاس کیا کہا رہے اس کی عمر اتنی اس لئے کر رہی ہے یہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے تو ہم اس کا صلح دنیا میں دے رہے ہیں اتنا بڑا وہ عادل ہیں جو اسی سے مقابلہ کر رہا ہے خدایی کا دعویٰ کر بیٹھا ایک بات اور بھی ہے یہ کمال اپنا ہے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کہہ لارد دعویٰ کر لے ساری اگر ساری مخلوق فراؤن بن کے دعویٰ کرنے لگتی تو بھی کچھ مسئلہ سکتا ہے اس لئے بادشاہ تو وہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لئے مرملا ٹھہرا دیا اور میں سے آجیز نہیں تو جب تمہیں موت آنی ہے تو بہتشاہ تمہیں رہ گئی تو پھر کرتے رو سارے خدایی کا سارے خدا مر گئے پھر وہی خدا باقی رہا مسئلہ یہ کہ وہ سچا ہے وہ حق ہے وہ باقی رہ گا تو اس لئے فراؤن کی خدا ہی کیا تھی اس کے آگے اس کو اس بات کا بلکل مہر نہیں تھا غصہ کے انہیں فراؤن نے میرے سامنے خدای کے دعویٰ کر دیا بلکہ غصہ تو اس بات پر ہوا اس کو کہ میرے دوست کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا تھا کیونکہ یہاں بات ہے دوست و دشمن نہیں جو دوست کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن نہیں انہا فراؤن سے کوئی اس کو نہیں تھا مسئلہ چار سو سالوں کرتا اللہ تھا وہاں اس نے نہیں بولا لیکن جب موسیٰ کا پیچھے پڑا تو لے آئے گھرک کر دیا اس کو وہ اپنے دوستوں کی مخالفت برداشت نہیں کرتا اپنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو پا جس پر بھی عذاب لائے اپنے کسی نبی کی وجہ سے لائے اپنی نافرمانی وجہ سے نہیں بھائے کیونکہ تم سے تو وعدہ کی ہے محلت پر جب تم اس کی خلاف کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں محلت دیتا ہے اور وہ تدبیر اس کی ہے خفیہ تدبیر کے ساتھ وہ خفیہ تدبیر کی دو حالت ہیں ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں محلت اس لیے دے رہا ہے کہ تم بھاغ آ جاؤ اور ہتیار ڈال لے اور قبول کر لے ایک محلت یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے کیونکہ یہ خفیہ تدبیر یہ ہے کہ تجھے آگے بڑھا رہا ہے تاکہ ساری مولدیں ختم ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ تُو اس کی بادشاہی کو قبول کر کے اس کے آگے حتیار پھینے تو جب وہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور وہ دو باتوں کبھی رد نہیں کرتا کبھی بھی رد نہیں کرتا ایک جب تم توبہ کرتے ہو تو اس کو رد نہیں کرتا اور ایک کسی بھی گست آخری اور نافرمانے میں تمہارا رشن بند نہیں کرتا جب تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم سے سجدہ کرنے کی طاقہ چھن لے گا ہے جب تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم سے سجدہ کرنے کی طاقہ چھن لے گا ہے جب تم سے ناراض ہوتا ہے تو تم سے سجدہ کرنے کی طاقہ چھن لے گا ہے جب تم سے سجدہ کرنے کی طاقہ چھن لے گا ہے جب تم سے ناراض ہوتا ہے